بچوں میں پڑھنے کا شوک کیسے پیدا کریں ہم آپ کو کچھ تجاویز دیں گے اور کچھ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے بچوں کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان چیزوں پر عمل کروایا تو ان کے اندر پڑھنے کا بھی اسی طرح شوک پیدا ہو جائے گا جس طرح کہ وہ کھیل کود میں دلچسپی لیتے ہیں سب سے اہم بات جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی موثر مطالعہ کے اندر کہ آپ کو بچوں کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہوگی اس حوالے سے جیسے کہ میں نے موثر مطالعہ والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب تک آپ بچوں پر توجہ نہیں دیں گے اور ان کو وہ ماحول فراہم نہیں کریں گے کہ جس میں وہ بیٹھ کر اچھے سے مطالعہ کر سکیں اس وقت تک آپ کے بچے موثر مطالعہ نہیں کر سکتے اور اسی طرح بچوں میں جو ہے وہ پڑھنے کا شوک پیدا کرنے کے لیے آپ کو برپور توجہ دینی ہوگی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت اچھے سکول میں جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیے ٹیوشن کا بھی تمام کیا ہوئے ٹیوٹر بہت اچھا رکھا ہوئے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے آؤٹپوٹس دے گا اچھے ریزرٹس لے کر آئے گا اور برچڑ کر پڑھنے میں بھی اسی طرح ایسا لے گا جس طرح وہ کھیل کود میں ایسا لیتا ہے بچوں میں جو ہے وہ پڑھنے کا شوک پیدا کرنے کا جو سب سے اہم جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بچوں کا دوسرے بچوں سے معازنہ کرنا چھوڑنا ہوگا یاد رکھیں آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا بچہ ہے اور دوسرے کا بچہ جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کا معازنہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو منفرد سوچ اور صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو اس کی سوچ اور صلاحیت کا احساس الا دیا جائے دوسری جو اہم بات ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کی پسندگی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آیا کہ وہ سبجکٹ جس کا آپ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر دے رہے ہیں وہ اسے پسند بھی ہے یا نہیں عمومن ہوتا کیا ہے کہ بچہ سکول سے بھی اسی سبجکٹ کے اوپر ڈانٹ کھا رہا ہوتا ہے کہ جو اسے پسند نہیں ہوتا ہے پھر آپ نے جو ٹیوٹر رکھا ہوتا ہے آپ اسے جہاں ٹیویشن لینے کے لیے بھیج رہتے ہیں وہاں پر وہ ٹیوٹر بھی اسے اسی بات کے اوپر ڈانٹ رہوتا ہے کہ تم جو ہے اس میں کمزور ہو اور پھر اسی بات کے اوپر اسے گھر میں بھی جو ہے وہ ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے جو نمبر ہیں اس سبجکٹ میں اتنے کم ہیں جبکہ تمہارے فلان رشتہ دار کے بچے کے جو نمبر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو یاد رکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ اپنے بچوں کا معازنہ کرنا چھوڑ دیں اس کے اگر کم نمبر آئے تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں کہ بہترین زبردست تمہارا بہت اچھا ریزلٹ آئے اور اگلی بار محنت کرنا تم اور بھی اچھے نمبر لے لوگے اپریشیشن جو ہوتی ہے وہ چاہے بچہ ہو چاہے بڑا اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے جیسا کہ آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کسی آفیس میں کام کرتے ہیں یا پھر آپ ہاؤس وائف ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو گھر میں اگر کسی بھی بات کے اوپر آپ کی اپریشیشن کی جائے تو آپ کو اس کو اندر سے ایک ایسی موٹیویشن آتی ہے تو آپ اگلی بار مزید بڑھ چڑھ کر وہ کام کرتے ہیں تو یہ جو اپریشیشن ہوتی ہے بچوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے تو اگر آپ کا بچہ کسی سبجکٹ میں کمزور ہے تو اس کو اس حوال سے ڈانٹنے کی وجہ ہے اس کو مارنے کی وجہ ہے اس کے ساتھ نرازگی کا اظہار کرنے کی وجہ ہے آپ اسے موٹیویٹ کریں کہ ماشاء اللہ بہت بہترین تم نے بہت محنت کی تھی اس بار تم بہت اچھے نمبر لے کر آئے ہو لیکن زیادہ محنت کرو گے تو تم زیادہ اچھے نمبر لے کر آسکتے ہو اگر آپ یہ عادت شامل کر لیں اپنی زندگی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ ایک ہی سال کے اندر اس نتیجے کو بہتر کر کے دکھائے گا ایک اور اہم بات جو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کو گھومنے پھرنے لے کر لازمی جائیں لیکن وہ گھومنے پھرنے کے مقامات جو ہے وہ ریسٹورنٹ اور ایسے مقامات نہیں ہونے چاہیے کہ جو آپ کے پسندیدہ مجھگلوں میں ہو بچوں کو ہمیشہ گھومنے پھرنے کے لیے آپ معلوماتی مقامات پر لے کے جائیں جیسے کہ آپ میوزیم لے کے جائیں زون لے کے جائیں جہاں پر بچوں کو نولیج میں اضافہ ہو سکے اور وہاں پر جا کر بھی بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ دیں وہاں پر لے کر جائیں بچوں سے ڈسکس کریں ان کو بتائیں کہ اگر آپ ان کو کسی جو ہے وہ فورسیز کے میوزیم میں لے کر آئیں تو وہاں پر موجود چیزوں ہیں جو وہاں پر رکھی گئی ہیں ان کے حوالے سے بچوں سے ڈسکس کریں ان کو بتائیں اور گھر پر آ کر ان سے پوچھیں آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے بچوں کی نولیج میں خود بخود اضافہ ہوگا اس کے برعکس اگر آپ اس کو ریسٹورن لے کے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس کے کھیل کود کے مشغلے کو ہی بڑھا رہے ہیں جبکہ آپ کو اگر اس میں پڑھنے اور لکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے تو آپ کو اس کی معلومات میں اضافے کا سبب بننا پڑے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھومنے پھرنے کے مقامات میں بھی آپ ایسے مقامات پر اسے لے کے جائیں جہاں پر اس کو کچھ مطالعہ کرنے کا ملے جس میں سب سے اہم میوزیم اور زو اور ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر جا کر بچے کو تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں مزید ایک اہم بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے اس حوالے سے اپنے بچوں میں پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کو اس کے سکول کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے اس کے ٹوشن کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے کہ جس سبجکٹ میں وہ کمزور ہے اس سبجکٹ میں اس کا ٹیچر اس کو بہتر طریقے سے سمجھا رہا ہے یا نہیں کیا پتہ ایسا ممکن ہو کہ آپ کا بچہ اس ٹیوٹر سے یا اس اسکول ٹیچر سے جو اس کے سبجکٹ کا ہے جس میں وہ کمزور ہے اس سے سمجھنے میں کاسی رو یا اس سے کسی وجہ سے خوف میں ہو جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا پریشانی کا سامنا ہو تو گھر پر جب آپ کا بچہ آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اس کے سبجکٹ کو لے کر اس سے ڈسکس کریں اس سے پوچھیں اس کو جو سمجھ نہیں آرہا اس کو بتانے کی کوشش کریں اور اس کو یہ فیل کریں کہ آپ جو ہے اس کے اوپر اس معاملے میں سکتی نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کے دوست ہیں آپ اس کو سمجھائیں گے جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں کسی سبجکٹ کے اندر بھی ہوں تو اس کے والدین اس کو اس میں سپورٹ کریں گے اس کو سمجھائیں گے تو پھر وہ اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کرے گا وہ اس میں خوشی سے حصہ لے گا کہ اس سبجکت وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکے لیکن اگر اس کو یہ خوف ہوگا کہ اس کا ٹیچر بھی اس کو سمجھا نہیں پا رہے اور اس کے والدین بھی اس پر شدید غصہ کریں گے اگر وہ اس میں کم نمبر لے کر آئے تو پھر وہ بچہ اس سبجکت میں مزید کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا ایک اور اہم بات میں آپ کو یہاں بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے جائزے کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ ان پر سکتی کر رہے ہیں یا پھر آپ ان کا جائزہ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا نہیں پڑھ رہا آپ اس سے دوستی والا محول پیدا کریں جیسے ہی آپ کا بچہ سکول سے گھر آتا ہے جو کوئی بھی گھر پر مجود ہے اس کا ویلکم کرتا ہے اور اس کا گھر پر آتے ہی اس کا اچھے سے ویلکم کریں اور اس سے پوچھیں آج دن بر اسکول کے اندر کیا ہوا کون سا سبجکٹ جو ہے اس کی کیسی تیاری تھی تمہاری کس ٹیچر نے تمہیں آج گھوٹ دیا آپ اس کو فل دوستی جیسا محول دیں گے تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ پھر کھل کر بات کرے گا ڈسکس کرے گا کہ آج اسکول کے اندر کیا ہوا اس کے ساتھ اس کی رودات آپ جب ڈسکس کریں گے تو اس کو یہ فیل آئے گا کہ ہاں اگر اسکول کے اندر کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو حل کرنے کے لیے موجود ہیں اس لیے مجھے کسی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچے عموماً جب آپ ان کو پڑھنے کا کہتے ہیں تو وہ بہت سارے بہانے پیش کرتے ہیں لیکن آپ نے ان کی بہانوں پر توجہ نہیں دینی ہے ان کے لاکھ بہانے جاری ہوں لیکن آپ نے ان کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ آسل ہو سکتے ہیں جب آپ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو پڑھنے کے فوائد اور اس کی اچھائیاں بتاتے جائیں گے تو یقیناً وہ اس کے لیے بہت کارامر ثابت ہوگی تاکہ اس کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو سکے کیونکہ شوق کسی بھی چیز کا ہوتا ہے وہ اس کے حاصل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو جب اسے پتا ہوگا کہ پڑھنے کی صورت میں اس کو بہت اچھی چیز ملنے والی ہے مستقبل میں تو وہ اس کے لیے جدو جہج بھی کرے گا اور محنت بھی کرے گا اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جس پر آپ کو خصوصی توجہ دینی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دن میں کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں کہ جس وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کا تعلیم اجازہ لیں گے جس وقت آپ بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور ان کو پوچھیں گے ان کے سبجیکٹس کے متعلق ان کے ہوم ورک کے متعلق محول ان کو دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ان کا ہوم وقت کرنے میں ان کو مدد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پڑھنے کی طرف تیزی سے راڑیب ہوگا اس کے برقس کے اس کو یہ پتہ ہو کہ ڈانٹ پڑھنے والی ہے جلدی سے بیٹھ جاؤ تو ہوم وقت کیوں نہیں کر رہے اور پتہ چلا آپ نے اس کو ہوم وقت کے لیے بٹھا دیا اور خود آپ اپنے موبائل پر لگے میں اور آپ جو ہے گھر میں دیگر لوگوں سے دیگر موضوعات پر بات کر رہے ہیں تو بچہ پھر ایسی صورتحال میں کبھی بھی فوکس نہیں کر پائے گا پیشلی ویڈیو میں بھی جیسے میں نے محصر مطالعہ والی ویڈیو میں آپ سب کو بتایا تھا کہ بچے کو ایک مقصود ماحول دینا پڑھتا ہے پڑھنے کے ساتھ تو اس ماحول میں ایک اور اہم بات آئیٹ کر لیں بچے میں پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کو اس ماحول کے ساتھ اس کو خصوصی ٹائم بھی دینا ہوگا اور وہ خصوصی ٹائم کیا ہوگا کہ جس وقت آپ اس کو پڑھنے کے لیے بٹھائیں اس وقت آپ خود بھی کوئی معلوماتی کتاب لے کر بیٹھ جائیں اور اس دوران آپ بھی صرف متعلق کریں تاکہ بچے کوئی احساس ہو کہ وہ اکیلہ بیٹھ کے نہیں پڑھ لائے گھر کے جو افراج جو اس کے ساتھ پارٹیسپیشن کر رہے ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور وہ بھی پڑھ لیں لیکن اگر آپ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے گھر کی دیگر باتوں میں لگ جائیں گے یا پھر آپ ٹی وی میں مصروف ہوں گے یا اپنے موبائل میں مصروف ہوں گے تو پھر اس وقت بچہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے گا جتنی توجہ وہ اس وقت دے گا کہ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر خود کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں گے اس کے لئے جس بات پر آپ کو خصوصی توجہ دینی ہے پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کے لئے اس کی اپریسیشن بہت ضروری ہوتی ہے اور اپریسیشن کے ساتھ جو بات اہم ہے میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ آپ خاندان کے دیگر بچوں کے ساتھ اس کا معازنہ نہ کریں صرف خاندان کے دیگر بچوں کے ساتھ اس کا معازنہ نہیں گھر کے اندر موجود اس کے بہن بائیوں کے درمیان بھی اس کا معازنہ نہ کریں ایسا نہ اسے کہیں کہ دیکھو بھائی بھائی نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں یا بڑی باجی دیکھو کتنا اچھا پڑتی ہے جبکہ تم نہیں پڑھ لے ہو اور یہاں پھر بہت اچھے نمبر لے رہا اور بہت اچھا پڑھ لہا اور تم اس کے برکس کم نمبر لے رہے ہو کم پڑھ لے ہو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو الگ سوچ اور اس کی الگ پہچان کے ساتھ پیدا کیا ہے تو جب اس کی سوچ الگ ہے جب اس کی صلاحیت الگ ہے جب اس کی پہچان الگ ہے تو وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی صلاحیت آپ کے بڑے بچے میں زیادہ ہے اور آپ کے چھوٹے بچے میں کم ہے اس کے مقابلے میں آپ کے چھوٹے بچے میں ایسی صلاحیت موجود ہو کہ جو آپ کے بڑے بچے میں نہ ہو تو اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانے اور اسی حساب سے ان کی تربیت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں میں پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور آپ کے جو اچیوگمنٹس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بڑھیں اور بہتر سے بہتر آپ کو کارگردگی کر کے دکھائے تو وہ خود بخود کر کے دے گا ٹھیک ہے جی تو مجموعی طور پر میری تمام باتوں کا نوبے لباب یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خصوصی وقت دیں اور صرف ان کو ان کے ٹیوٹر پر نہ چھوڑیں ان کے سکول کے اوپر نہ چھوڑیں گھر پر بھی ان کو توجہ دیں ان کی سٹڈی کے حوالے سے ان کو اپریشیٹ کریں آپ اپنے بچوں کو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو سکول میں پڑھنے کے حوالے سے سوست ہو رہا ہے تو آپ ان کے ٹیچر سے ملاقات کریں جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچے میں اچانک سے یہ تبدیلی کیوں آئی ہے کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں پہچاننے کی کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں پکتا ہوتی جائیں گی اور آپ کا بچہ بلکل پڑھائی سے دور ہوتا جائے گا تو آپ کو اپنے بچے کو فرنڈلی محول دینا ہے پڑھنے کے حوالے سے اور جب اس کو آپ فرنڈلی محول دیں گے تو وہ خود بہتر سے بہتر کارگردی کرتا ہوں آپ کو نظر بھی آئے گا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ان پوائنٹس میں ان چیزوں میں کچھ باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اور ان کو آپ اپنے بچوں کی زندگی میں شامل بھی کریں گے تو جس کے نتیجے میں آپ کو بہتر اپنے بچوں کی کارگردی کی نظر بھی آئے گی اسی طرح اگر آپ کو ان سوالات میں کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہو تو آپ ضرور کمیٹس کے اندر بتائیں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو ان چیزوں کو مزید امپروو کر سکیں اپنے سوالات کو کمیٹس میں دیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر مزید ویڈیوز بنائیں اور آپ کے لئے مزید اچھی اچھی مفید ویڈیوز لاسکیں مزید ویڈیوز